اسلام علیکم ٹونائٹ بس شاہین کے ساتھ میں ہوں صحیح شاہین عبداللہ عمومی طور پر حالات حاضرہ سے معنی لیتے ہیں ہم کہ جو حالات چل رہے ہیں جو میڈیا کے ذریعے جو آپ عام آدمی تک جو چیزیں میڈیا دکھانا چاہتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حالات حاضرہ ہم تک آتے ہیں وہ کس کے ذریعے آتے ہیں اس میں فورم کیا ہے اس کا فورم ہوتا ہے میڈیا دیکھیں آج سے عرصے درست پہلے عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ سینہ گزر لوگوں کے ذریعے ایک بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتی تھی وہ جو بات لوگوں تک پہنچتی تھی وہ ایک دوسرے کے ذریعے پہنچتی تھی وہ ایک سینہ گزر ہوتا تھا کہ ایک کے ذریعے دوسرے کے ذریعے تیسرے کے ذریعے اب وہ دور نہیں ہیں اب حوادث سے حالات یہ ہیں کہ بم پھٹنے کی آواز ختم ہوتی ہے اس کی اطلاع پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ایسا کیوں ہے یہ جو فاسٹ میڈیا یہ جو فاسٹ الیکٹرونک میڈیا کی ایک فاسٹس ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ انسٹرگرام یوٹیوب ورٹس اپ یا دیگر انسٹرومنٹس میں لیتے ہیں یہ یہ سارے کے سارے کنیکٹیڈ ہیں انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ کنیکٹیڈ ہوتا ہے یعنی انٹرنیٹ کے تمام ڈیوائزنز تمام چیزوں کا جو بیسک چیز ہیں وہ ہے میکرو سافٹ اب میکرو سافٹ کمپنی جو میکرو سافٹ بناتی ہے جو پرگرامز دیتی ہے وہ کمپنی کس کی ہے بنیادی طور پر وہ کمپنی یہودیوں کی ہے بل گیٹس ان آٹھ خاندانوں میں سے ہے جس کے پاس دنیا کا اسی فیصد دولت جن کے پاس موجود ہے یعنی پورے دنیا کی جو ایکنومی ہے اس کا اسی فیصد ان آٹھ یہودی فیملیوں کے پاس ہے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے بروپ بینڈ والے ہیں میکرو سافٹ والے ہیں اسی طرح کنسٹرکشن میں بھی ہیں ہر انڈسٹری کو انہوں نے چوز کیا ہے اور اس پہ ان کی اتنا کمانڈ ہے کہ پوری دنیا کو وہ اس پہ چلاتے ہیں یہ جو موجود ہے ڈیزاستر آیا ہے اگر اس کے پس پس جو لوگ بیٹے میں ان کو دیکھیں کہ بیہائنڈ کیمرہ کون لوگ بیٹے میں کون سے دماغ کام کر رہے ہیں تو ایک پچر بلکل کلر ہو جائے گی اور یہ میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی میموری کی ریکال کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی ابھی چار دن پہلے بل گیٹس کو امریکہ کے ایک بڑے سٹور کے سامنے مارا پیٹا جاتا ہے یعنی امریکن عوام جو ہے وہ ریٹیلیشن کا مظاہرہ کرتی ہے کیوں امریکن عوام اپنے وزٹ کے ساتھ کیوں مظاہرہ کر رہی ہے اتنی ریٹیلیشن کیوں دے رہی ہے کیونکہ ذی شعور طبخہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے امریکہ میں بھی ہے یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اب اس کا کونسپ کیا ہے اس کے پسو پشت مقاصد کیا ہے اگر آپ بغور دیکھیں تو حیکل سلمانی کی تاریخ جو یہودی پڑھتے ہیں یا جو ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے کانے دجال کی آمد کیا ہے مسیحہ یہ کس کو کہتے ہیں یعنی یہ ایک فیبریکیٹڈ ٹیکنالوجی فائب جی کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو غلام بنانے کا منصوبہ ہے اچھا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کیپیٹلس طبقہ انتہائی شکیل کلب ہوتا ہے ہم نے اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال کتابوں میں پڑھی ہے کہ انگریزوں نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا جب بنگال پہ قبضہ کیا تو بنگال کا جو ریشم تھا بنگال کی جو مسنوات تھی وہ ساری دنیا کی انٹرنیشنل مارکٹ میں پہلے نمبر پہ ہوتی تھی تو انگریز وائس رائے نے ریشم کے کاریگروں کی انگلیاں کٹوا دی یعنی سوچیں کہ انگریز سرکار وہاں جاتے ہیں فوجی جاتے ہیں وہ انگلیاں کٹ دیتے ہیں یہ شکیل کلبی کی انتہا ہے تو کیپیٹلسٹ یا انڈسٹریلسٹ چاہے دنیا میں کہیں کبھی ہو کسی بھی مذہب کا ہے وہ پیسے سے محبت کرتا ہے اس کیا دین اس کا مذہب اس کی دنیا اس کا پیسہ ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی جو ہمارے کرونا ڈیزاسٹر کی وجہ ہے اس کی وجہ پوری دنیا کو غلام بنانا ہے یہودیوں کا یہ شروعات انہوں نے کی اوہان سٹی سے چینہ سے چینہ ایک بڑی قوت ہے چینہ نے رد عمل دے دیا امریکہ پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے اس کو ایک یوں کہہ لیجئے کہ امیجنری بیماری ہے جو ذہنوں میں پل رہی ہے کرونا 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 کر کے میڈیا کے ذریعے باہر باہر اختیار اخل سے کاملے میڈیا پہ پابندی لگا دے کرونا لفظ پہ پابندی لگا دے کرونا کے ایک جنون پیشنٹ نظر نہیں آئے گا کیونکہ سائنس دان جو واقعتاً یعنی یوں کہہ لیجئے کی یومینیٹی کے لیے کام کرنا چانتے ہیں چاہتے ہیں ان کی دمام ریسرچ پیپر اس بات کے شاہد ہیں کہ کرونا جو وائرس ہے اس کی ٹوٹل سات دن کی عمر ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کو نمونیا ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے یعنی ایک انفیکشن ہو جاتا ہے وائرس کی وجہ کر خود بخصہ ہی ہو جاتا ہے جسم کے اندر امینیٹی ہے اچھا اس میں ایک چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی کہ کرونا کے جو پیشنٹ ہیں یا تو وہ ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں یا چار سال سے کم کے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم میں امینیٹی یعنی مدافعت کا نظام نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا یا موجودہ حالات یہودیوں کا بچھایا ہوا ایک جالے جس میں اسٹرومنٹ ہمارا حکمران طبقہ ہے اب حکمران طبقہ کس طرح سے وہ مقصد مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جزی شعور عوام ہے خود سمجھتی ہے ہر صوبائی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ سے امداد لی فیڈریشن نے اقوام منتحدہ سے ورلڈ بینک سے اور بین الاقوامی اداروں سے امداد لی یعنی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ان کو امداد میں ملے ہوئے تیل کو اگر یہ عوام الناس کو دوں تو تیل فری میں ملے گا یعنی تیس روپے بیرل کے حساب سے سعودیہ نے ان کے بعد تیل رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن یہ اس کا ریلیف عوام کو نہیں دے رہے ریلیف وہی فنڈمنٹلس طفقہ وہی بیوروکریسی کا طفقہ وہ پیسے وہ کیک بیکس کی شکل میں یا وہ پیسے برائپ کی شکل میں ان لوگوں کو جا رہے ہیں جس کو آپ سبسیڈری کا نام دیتے ہیں ارے بھائی جب ملک ڈیسورٹسٹر میں ہے تو کائے کی سبسیڈری تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ دو آزار چار میں ملیوی میڈیا کی آزادی پرویز مشرف صاحب کی آزادی جس نے پہلے پرویز مشرف کی زندگی آزاد بنائی اب عوام پاکستان کی زندگی آزاد بنا رہے ہیں چونکہ یہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارا ماننا ہے کہ میڈیا بیسیکلی یہودیوں کا انسٹرومنٹ ہے یہ بڑے بڑے جو میڈیا ہوس کے مالکان ہیں آپ کو ان میں کسی کو کرونا نظر نہیں آئے گا عمران اسماعیل صاحب گورنر صدق کو کرونا کی خبر آ جاتی ہے جس وقت خبر وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اپنے لان میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے پیشنٹ جن کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے حکومت وقت اس کے اوپر کرونا کا اسٹیمپ لگا کے تعداد بڑھاتی ہے مراد علی شاہ صاحب اپنی ہماختوں اپنی حرکتوں کے باوجود چونکہ وہ ہم پہ مسلط کیے ہوئے ایک وزیر آزم ہیں اور انہوں نے بڑے سکون اور اتمنان سے لاکھوں اربوں ڈالر کا فنڈ لے لیا ڈکار بھی نہیں لے لی یعنی دس ارب روپے کا عراشن غریبوں میں بات دیا اور کسی غریب کو پتا نہ چلا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ مرض جس نے پورے پاکستان کے حالات کو ہلایا ہوا ہے گورنمنٹ کی ساری مشنریز ٹیک ہو گئی ہے جس غریب کو اپنی سیلڈی ٹرانزیکشن کرانا ہے وہ بیٹا ہوئے عدالتیں بند ہیں اور ایس ایس بی صاحبان جو ہیں وہ کسی کا اگر چھوٹا موٹا کوئی کیس ہے تو وہ اس کے لیے چھاپے مار رہے ہیں اس کو پولیس لے جاتی ہے پولیس وہاں توڑ جوڑ کرتی ہے یعنی مافیا کا راج ہو گیا ہے گورنمنٹ کی کٹیبلیٹی کرونا کی زد میں آکے ختم ہو چکی اور یہی وہ چاہتے ہیں یہ جو دشمنان آنے پاکستان ہیں وہ یہی چاہتے ہیں یعنی سوٹھ افریقہ جو افریقی ممالک ہیں افریقہ کے اندر کے جو ممالک ہیں وہاں کرونا ڈیزاستر کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہاں میڈیا نہیں ہے کرونا کا جو میڈیا جو کرونا اور میڈیا کا تعلق یہ ہے کہ کرونا وہ فورم ہے جو مائنڈ سیٹ پہ حملہ کرتا ہے میڈیا کے ذریعے یہ کام آدمی جاتا ہے ٹیسٹ کرانے ان کا سسٹم ایسا ہے دیکھیں پورے پاکستان میں تین ٹیسٹ سینٹر بنے میں ایک ہوجہ سینٹوریم پہ یعنی ڈاؤ یونیورسٹی میں ایک ایس آئیو ٹو میں ٹیو میں سیویل ہسپتال میں ایک جو ہے نا انہوں نے وہاں انڈس ہسپٹل میں بنایا کرونا کے یہ تین سینٹرز بنائیں اب ان کا طریقہ کار کیا ہے ایک پیشنٹ کو نزلہ ہو رہا ہے یا ایک پیشنٹ کو خاصی ہو رہی ہے وہ جاتا ہے کرونا ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ اس کے سوپٹ ایک کاؤٹن میں سوپٹ لے کر کے وہ اس کے حلق کا یعنی یوں کہہ لیے سلیوہ ہے جو تھوک ہے وہ اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کا موبائل نمبر جو اس کے نام پر ہونا چاہیے جو اس کے سین آئی سی پر ہونا چاہیے وہ نمبر لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد ان کی حرکت یہ ہوتی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک بھیجتے ہیں جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں جو ویب سائٹ کا لنک بھیجتے ہیں اس ویب سائٹ کے لنک سے آپ کے پاس پوزیٹیو یا نیگٹیو کا ریزلٹ آتا ہے کہ ایدھر کرونا ایز نیگٹیو اور پوزیٹیو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا نیگٹیو ہے تو وہ لنک جو ہے پتہ چلتا ہے ایک دفعہ نیگٹیو آگیا آٹھ گھنٹے بعد دوبارہ وہ پوزیٹیو آگیا پوزیٹیو آگیا تو وہ شخص بیچارہ اپنے بچوں سے دور ہو جاتا ہے اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے زندگی سے دور ہو جاتا ہے آدھا تو وہ ریزلٹ دیکھ کے مر جاتا ہے اور جب اور جب اس کا ریزلٹ نیگٹیو آتا ہے وہ خوش خوش گھر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے پیچھے سے کمیشنر آفیس سے ایک فون آجاتا ہے کہ جی آپ کا ریزلٹ نیگٹیو نہیں پوزیٹیو ہے اس کے خوشیاں غارت ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے اور ایک بیروکریسی کو دیئے وے پیسے کام آ رہے ہیں جو اس نیکسس کو چلا رہے ہیں کرونا is nothing ساری دنیا کے سائنس دان اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک نزلے سے بھی کم حیثیت کا مرز ایک وائرس جو سات دن میں خود بخود مر جاتا ہے اس کو آپ نے ہوا بنا کر کے 5G اسٹالیشن کرائی 5G اسٹالیشن کیا ہے کہ جب 5G کام کرے گا تو کرونا کے نام پر یہ ایک یعنی ویکسین دیں گے جو ہر آدمی کو انجیکٹ کرنا ضروری ہوگی جب اس آدمی کو وہ ویکسین انجیکٹ ہو جائے گا تو 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے اس آدمی کو یہ مانیٹر کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے تو یہ ان کی پلاننگ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پلاننگ میں عمل درامت کون کروا رہا ہے تو حکومت سندھ حکومت پاکستان خواہ وہ عمران خان ہو خواہ وہ مراد علی شاہ ہو خواہ وہ آپ کا چیپ سیکیٹری ہو خواہ وہ آپ کا کمیشنر ہو یہ وہ موجب بن رہے ہیں اس وائرس کو پھیلانے کے ٹونیٹ پر شاہین میں کو دیکھتے رہیے اپنا اپنے عزیز اقربہ کا بہت خیال رکھئے گا کرونا اگر ہو بھی جائے تو رونا نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد رونا نہیں ہے بہت شکریہ